دوستو آخر سلمان خان کے سپنے میں کیوں سدھار سکلا نے انٹری دی آپ لوگوں کو اس بات کا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں کہ آخر سلمان خان اور سدھار سکلا کی پرسنل بانڈنگ کے بارے میں کہ آخر سدھار سکلا ہی کیوں سلمان خان کے سپنے میں آ رہے ہیں دوستو آپ لوگوں کو یہ جان کر واقعے میں کافی تاجب ہوگا کہ سلمان خان اور سدھار سکلا کا جو رشتہ تھا وہ بہت ہی قریبی رشتہ تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ میں واقعے میں یہ دونوں کافی نظر بھی آتے تھے کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صدار سکلا اور سلمان خان جو کی ایک دوسرے کو کافی پسند بھی کرتے تھے سلمان خان کے ریالٹی سو بگ بوس تیرے کا حصہ بننے کے بعد بھی سلمان خان نے صدار سکلا کو بگ بوس چودے میں بھی بلایا اور بگ بوس چودے میں بلانے کے بعد صدار سکلا اور سلمان خان کی بانڈنگ پہلے سے ہی کافی شٹرونگ ہے سدھار سکلا جانتے ہیں کہ سلمان خان کافی اچھے انسان تھے تو وہ اس لیے بگ بوس چودے میں گئی لیکن جس دن سلمان خان کو پتا چلا کہ آخری سدھار سکلا اس دنیا میں نہیں رہے واقعی میں انہوں نے کافی پکارا بھی ہے سلمان خان حالانکہ ابھی بھارت میں نہیں ہے لیکن سلمان خان کو پھر بھی سدھار سکلا سپنے میں پوری طریقہ سے دیکھتے نظر آ رہے ہیں اس چیز کا خود آفیسل کھلا سا سلمان خان نے ہی کیا ہے کہ میرے سپنے میں سدھار سکلا رات کو ضرور آتے ہیں کیونکہ ایک بھائی کی طرح ہی مانتے تھے سلمان خان سدھار سکلا کو سلمان خان کا کہنا یہ ہے کہ میں سینازگیل اور سدھار سکلا کو بہت دل کے قریب رکھتا تھا اور یہ بات حقیقت ہے تب ہی تو اس بار بھی سلمان خان کے ریالٹی سو بگ بوس OTT کا حصہ بھی بنتے نظر آئے تھے سدھار سکلا اور سینازگیل لیکن آخر سدھار سکلا کے جانے کے بعد میں سینازگیل کافی ٹوٹ چکی ہیں اور اس چیز کی پتہ سلمان خان کو بھی ہے دوستو میں چاہتا ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گائز love you all of you لیکنے لم دار Ai J LA ہے کہ نصول ڈیو 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 ڈی ڈیو 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 ڈiktڈ cart ڈیو ڈیو ڈان susp empre Pen